موسیقی ڈومین فیکٹرز میں سب سے جو امپورڈنٹ چیزیں ہیں وہ تین ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے مطلب کیا آپ کی ڈومین کا نام کیا ہے اس کے بعد تی ایل ڈی ایکسٹینشن تی ایل ڈی ایکسٹینشن مطلب ٹاپ لیول ڈومین ٹاپ لیول ڈومین جو آپ کی ڈاٹ کام یا ڈاٹ نیٹ جو بھی ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا اس کو وہ ٹاپ لیول ڈومین جو آپ نے رکھی ہے وہ بہت امپورڈنٹ ہے گوگل کے لئے اور تیسی چیز ہے سب ڈومین ان تین جنوں کو ہم ذرا بریفلی ایکسپلور کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ نورملی آپ کو کچھ ڈومین اس طرح کی نظر آتی ہے جس میں یہ سیکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کلرز میں ہم نے ہائیلائٹ کیے ہیں یہ سیکشن بسیکلی کیا ہیں سب سے پہلے آپ کا پروٹوکول ہے وہ ایسٹی ٹی پی ہے یا ایسٹی ٹی پی ایس ہے مطلب اگر آپ نے ایسے سل لگایا ہوئے تو یہاں پر آپ کا پروٹوکول ڈیفائن ہوگا جس پر پورا انٹرنیٹ چلتا ہے اس کے بعد www ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو سب ڈومین کہلاتی ہے اکثر لوگ یہاں پر سب ڈومین www کی جگہ کچھ اور بھی لکھتے ہیں اس پر ہم مزیدہ بھی بات کرتے ہیں تیسری چیز بیسیکلی جو آپ کا نام ہے ڈومین نیم نام بیسیکلی جو بیچ والا پارٹ ہے جو آپ سینٹر میں دیکھ رہے ہیں یہ اتنا پارٹ آپ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں باقی جو لازمی ٹی ایل ڈے ایکسینشن ہے یعنی کہ جو top level domain ہے جو کہ ڈاٹ کام اس کی جگہ آپ یہ چیزیں چینج کر لیتے ہیں سو یہ web تقریباً پورا آپ کو URL کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے اس میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں names کی تو domain name میں normally کیا خصوصیات ہونی چاہیے وہ کچھ میں نے لکھی ہوئی ہیں for example اگر آپ کا domain name چھوٹا ہے تو لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی جتنا چھوٹا نام اتنی زیادہ بہتر چیز ہے اس کے بعد اگر وہ نام مشکل ہے تو لوگوں کو یاد نہیں رہے گا تو memorable نام ہونا چاہیے ایسا نام جو ان کو بس ذہن نشین ہو جائے وہ اس کو یاد رکھ سکے تو نام کوئی ایسا ہو جو ان کے ذہن میں آسانی سے بیٹھ جائے پھر brandable سو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا brand بھی اس میں نظر آنا چاہیے آپ کے brand کی جھلک بھی ہو صرف نام ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کو یاد رہے چھوٹا رہے نام ایسا بھی ہو جو آپ کو brand بھی explain کرے سو آپ اپنے brand سے ہٹ کے normally نام نہیں رکھ پاتے ہیں سو جو نام آپ کے brand کا ہوتا ہے اکثر وہی نام آپ کی domain کا بھی ہوتا ہے پھر اس میں uniqueness ہونی چاہیے آپ اگر کسی سے ملتا جلتا نام رکھیں گے وہ چاہیے آپ domain رکھیں یا آپ نام رکھیں وہ ایسی غلط بات ہے کیونکہ ultimately آپ آپ کی اپنی identity ختم ہو جاتی ہے یا کسی اور کے ساتھ آپ confuse ہو جائیں گے غلط traffic آنا شروع ہو جائے گی تو uniqueness بہت important ہے اگر آپ unique نام رکھ سکیں گے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے پھر آخر میں descriptive اگر آپ کے نام میں تھوڑی سی یہ hint مل جائے کہ آپ کا business کیا ہے تو وہ اس میں کافی help ہو جاتی ہے for example جیسے کہ ہم نے ABC موبائلز کی بات کی ABC شاید میرا نام ہو سکتا ہے لیکن موبائلز میں نے اس میں صرف اس لئے دیرہ کے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ موبائلز کی دکان ہے so abcmobiles.com یا abcmobiles.p basically یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں اس میں چھوٹا بھی ہے یاد رہنے والا بھی ہے یونیک بھی ہے اور اس کے بعد یہ کہ اس میں brand بھی نظر آ رہا ہے اور اس میں description بھی آ چکی ہے اب یہ vary کرتا ہے business to business آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا نام پسند ہو جو بہت بڑا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے client کو ایسا نام پسند ہو کہ وہ اپنی domain وہ بڑی رکھنا چاہتا ہو اس میں آپ زیادہ بحث نہ کریں ان کے ساتھ اگر وہ جس طرح سے comfortable ہے وہ ٹھیک ہے اگر آپ کو موقع ملے ایک نئی website launch کرنے کا جس کا نام ابھی سوچا بھی نہیں گیا ہو جس کی company کا نام بھی ابھی سوچا نہ گیا ہو تب آپ اس میں ان characteristics کی base پہ decide کر سکتے ہیں نام suggest کر سکتے ہیں اپنے client کو کہ وہ چھوٹی domain رکھیں جو یاد رہ جائے لیکن اگر وہ نہیں وہ اس کو decide کرنا چاہ رہا تو وہ آپ اس کو کوشش کریں اگر نہیں مانتا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر اپنا business آپ چلا رہے ہیں تو آپ بھی کوشش کریں کہ domain name لیتے ہوئے ان چیزوں کو تھوڑا سا خیال رکھیں تاکہ آپ زیادہ اچھی publicity حاصل کر سکیں دوسری چیز ہماری tld extensions ہیں ان tld extensions میں خصوصیت یہ ہے کہ basically آپ کا جو dot com dot net dot org جو آپ آخر میں نام رکھتے ہیں جو domain لیتے ہیں وہ آپ کو tld کہلاتی ہے یہ tld recommended یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی premium یعنی quality domains لیں quality domains میں کیا آتا ہے ایک وقت میں صرف dot com available تھی dot com کے بعد dot net dot org کافی زیادہ domains آئیں لیکن اب تو بہت ہی زیادہ آگئی ہیں اس میں dot name dot w s i don't know dot dubai dot new york city level domains بھی آ چکی ہیں اور پھر country level domains بھی ہیں جس میں dot pk dot us یا dot a e یہ سب اپنے اپنے ملک کی country level domains بھی available ہیں اس میں problem یہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ صرف dot com کا پسند کرتے ہیں چونکہ انہوں نے صرف dot com دیکھی ہوتی ہے جو normally اس سے association رکھتے ہیں dot com کے بیچے جاتے ہیں حالانکہ آپ dot com کے علاوہ dot net یا dot org بھی رکھیں تو بات وہی ہے اس میں فرق نہیں پڑے گا لیکن لوگوں کے ذہن میں چونکہ dot com سب سے پہلے آتا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ abc mobiles کی ویب سیٹ جا کے اوپن کر لیں تو آپ بائی ڈیفارٹ سب سے پہلے abc mobiles dot com ہی کھولیں گے کیونکہ dot com اگر آپ کو ویب سیٹ نہیں ملی تو شاید آپ پھر پوچھیں گے کہ بھائی address کیا ہے so dot com کا اصل میں یہ impact ہے لیکن domain کے ساتھ اگر آپ کوشش یہ کریں تو اپنی اس کو narrowed on کر سکتے ہیں اپنی proper domain رکھ سکتے ہیں تو for example اگر آپ non-profit organization ہیں تو زیادہ لوگ dot org پسند کرتے ہیں dot com نہیں پسند کرتے ہیں so اس طرح سے چیزیں vary کرتی ہیں business to business لیکن ایک چیز important جو آپ نے دیکھنی ہے کہ اگر آپ domain لے رہے ہیں تو quality domains لیں یا quality tlds یا extensions لیں dot biz dot info dot name یا اس طرح کی دوسری جو عام domains ہیں ان سے avoid کریں یہ normally low quality domains سمجھی جاتی ہیں اور اس پہ ویب سیٹ جو ہیں ان کی credibility زیادہ نہیں ہوتی ہے تو ہمیں credibility چاہیے ہم چاہیں گے کہ ہماری domains ان extensions پہ ہوں جن کو google یا باقی search engines credible سمجھتے ہیں credible مطلب کہ اس پہ spamming کم ہوتی ہے اس پہ جو ہے نا وہ مشکل ہے spamming تو وہ google ان پہ trust کرتا ہے تو آپ low quality domains سے avoid کریں تیسری چیز sub domains کی ہے آپ نے یہ چیز understand کرنی ہے کہ sub domain ایک different domain ہوتی ہے پہلے ہم نے discuss کیا کہ google ہر url کو ایک different url سمجھتا ہے چاہے اس میں ایک چھوٹی سی بھی ایک letter کی بھی اس میں change ہو تو google اس کو ایک different url سمجھتا ہے لیکن اگر وہ letter آپ کی domain کے اندر ہی fall کرتا ہے تو domain اصل میں change نہیں ہوتی domain وہ ہی رہتی ہے بے شک pages google اس کو duplicate ہی سمجھ رہا ہو لیکن www یہ domain نہیں ہے یہ sub domain ہے لوگ اکثر www لکھنا پسند کرتے ہیں اصل میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی آپ abc mobiles dot com بھی کریں گے تو آپ کے یہی domain بن جاتی ہے لیکن لوگ کچھ لوگ جیسے کہ dot com پسند کرتے ہیں تو وہ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ www ہونا چاہیے اس کی reason کیا ہے کسی کو نہیں پتا ایک وقت میں اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا اب basically لوگ اس کو ایک burden سمجھتے ہیں کیونکہ چھوٹے نام میں اگر آپ چار letter نکال دیں www dot اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر ویب ایب سیٹس open ہو جاتی ہیں unless کہ آپ کو ضرورت ہو کوئی technical reasons ہیں کہ www dot چاہیے کسی server کی وجہ سے یا technical reasons کی وجہ سے پھر مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو avoid کر سکتے ہیں تو آپ اس کو avoid کر لیں اس کی reason یہ ہے کہ یہ sub domain ہے یہ آپ name کے اگر sub domain کہلائی جاتی ہے اس کے against آپ کو میں دکھاؤ ہوں تو آپ کو کچھ اس طرح کے URL نظر آتی ہوں گے اکثر لوگ اپنا blog جو ہے وہ sub domain پہ رکھتے ہیں blog.abc mobiles dot com بجائے اس کے abc mobiles dot com slash blogs پہ جائیں blog.abc mobiles dot com پہ چلے جاتے ہیں اس میں problems دو آ جاتی ہیں ایک تو یہ blog یا www یا جتنے بھی آپ نے sub domain رکھی ہیں یہ different domain کہلاتی ہے different domain کا مطلب یہ ہے کہ آپ main domain الگ ہے اور یہ الگ ہے اگر آپ نے www.abc mobiles dot com بھی رکھی وی ہے اور ساتھ آپ نے blog dot abc dot com بھی رکھا ہوئے تو اصل میں یہ ایک website نہیں ہے google ان کو دو different website count کرتا ہے یاد رکھیں دو different websites اور دو different pages میں فرق ہے pages ایک website کے multiple pages ہو سکتے ہیں لیکن دو different website کے pages بھی الگ ہیں اور پوری domain الگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک domain کی seo کر رہے ہیں تو وہ الگ رہ جائے گی دوسری domain کی seo آپ کو zero سے کرنی پڑے گی دو different domains کی ویسے seo divide ہو جائیں گی جتنی زیادہ آپ sub domains بنائیں گے اتنی دفع آپ seo بھی multiply کرنی پڑے گی تو اگر آپ ایک domain پر رہے seo کریں گے تو پوری domain کا ایک proper آپ سپورٹ کرے گا اگر آپ چار پیجز انڈیکس ہیں تو باقی چار بھی ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کی domain ہی الگ ہے اور آپ میں sub domain الگ کر دی ہے تو چار بے شک آپ چار چار پیجز رکھیں پر اس کی ایسی الگ ہوگی حالان کہ public کے لیے یا audience کے لیے وہ ایک ہی ویب سائٹ ہے یا ایک برینڈ کو ریپریزنٹ کر رہی ہے چھوٹی سی غلطی ہے جو slash کے بعد بلاغ لکھیں تاکہ آپ کا جو effect ہے اس content کا اس page کے اوپر آجائے